ڈیلی کرنٹ نیوز میں اس وقت کے خبر ہے ڈیف ایکسپو دوہزار بائیس کی شروعات آج یعنی اٹھارہ اکتوبر سے ڈیف ایکسپو دوہزار بائیس شروع ہو گیا ہے لیکن پردھان مندرین نریندر موڈی انیس اکتوبر کو اس کا ادھاٹن کریں گے یہ اس ڈیفنس ایکسپو کا باروہ سنسکرن ہے اس کا ہائیوجن اٹھارہ سے بائیس اکتوبر تک گجرات کے گاندھی نگر میں کیا جا رہا ہے اس ایکسپو کا وشہ یا تھیم ہے پاتھ ٹو پرائیڈ اس ایکسپو کا ادھشے میک ان انڈیا میک فور دی ورلڈ کو آگے بڑھانا ہے یہ مطر دیشوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے گھریلو آوشکتاؤں کو پورا کرنے کے سمگ رو ادھشے کو پرابت کرنے کی دشاہ میں کارے کرے گا اس میں دیش کو ایک اُبھرتے رکشہ و نرمان کیندر کے روپ میں پیش کرنے پر دھیان کیندرت کیا جائے گا اب بات کریں بارویں ڈیف ایکسپو دوہزار بائیس کی تو اس پانچ دیوسیہ کاریکرم میں تین ویاوسہ ایک دن اور دو دن عام جنتہ کیلئے ہوں گے اس میں قریب ستر دیش بھاگ لیں گے اس دوران دوسرے بھارت افریقہ رکشہ وارتہ یعنی آئی اے ڈی ڈی اور ہند مہا ساغرک شیطر پلس یعنی آئی او آر پلس سمیلن کا آئیوجن کیا جائے گا اس کے علاوہ سیتالیس نئے اتپاد لانچ کیے جائیں گے جبکہ قریب تین سو ڈنچہ سمجھوتا گیا پن اوپر ہستاکشر کیے جائیں گے وشیش روپ سے بھارتے کمپنیوں کے لیے پہلا سنسکرن ہوگا یہ ساتھ نئی رکشہ کمپنیوں کے گٹھن کے ایک ورش کے اتصاف کو بھی چندت کرتا ہے جنہیں تتکالین آئیود نرمانی بورڈ سے الگ کیا گیا تھا اس میں سو دیشی روپ سے ڈیزائن، وکسٹ پروٹو ٹائپ اور آنترک سرکشہ پرنالیوں اور پرادیوگیوں کی شرنکھلا کا پردرشن کیا جائے گا اس میں پہلی بار راج جیوں اور کیندر شاہست پردیشوں کے پیویلین ہوں گے یہ بھارت کے اگلے پچیس ورشوں میں رکشہ اور ایرو سپیس کشیتر میں اگردین دیشوں میں شامل ہونے کے سنکلب کو درش آتا ہے اس کا ایک انیہ آکرشن آئیٹی ڈلی کے سٹارٹ اپ میسلز بوٹ لیپس دوارہ اب تک کا سب سے بڑا ڈرون شو ہوگا جو ایک آئی ڈکس و جیتا ہے غور طلب ہے کہ یہ ایک دیوارشک اور بھارت کی پرمک سینے پردرشنی ہے دوہزار چودہ تک یہ پارمپری روپ سے ڈلی میں آئوجت کیا جاتا تھا کنتو اس کے بعد یہ گوہ دوہزار سولہ میں چین نئی دوہزار اٹھارہ میں اور لکھناو میں دوہزار بیس میں آئوجت کیا گیا